اگر گھنے جنگلوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی ٹرین کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے خوبصورت سا گھنہ جنگل آپ کا انظار کر رہا ہے جسے دیکھ کر کے آپ واقعی میں کھو جائیں گے یہ یاترہ بہت ہی کمال کے ہونے والی ہے بہت ہی یادگار ہونے والی ہے کیونکہ ایک ایسے انکھے روٹ میں ہے جسے آپ لوگوں نے کبھی نہ سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا یہاں سے بہت ساری یادوں کو ساتھ لے کر کے ہم لوگ آج واپس جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کی شروعات ہم لوگوں نے کی تھی اس ایکسپیرینس کو آپ دیکھئے پھر یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے پار کی ہے یہ پوری کہانی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا مزہ بہت آنے والا ہے جائے ہن دوستو سواگت آپ سب کے ایک نئے ویڈیو میں میں ابھی میں آ چکا ہوں کل سنٹرل سٹیشن میں جو کی ملیشیا میں ہے اور آج ہم لوگ ٹراول کرنے والے ہیں ایک ایسی ٹھین میں جو کی ملیشیا کے جنگلوں سے ہو کر کے گزرتی ہے ایسے سفر کی شروعات سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کل سنٹرل میں آپ کو کل کمیوٹر کل ایکسپریس ایرپورٹ لے سب ہی طرح کی ٹرینی مل جائیں گی تو اگر کہیں بھی اٹھکے ہو تو یہیں آ جانا اور یہیں سب نی کانی کو شروع کرنا یہاں پہ سیٹی کو بندر کہا جاتا ہے تو انٹر سیٹی جو ہے کی ٹیٹیم کی وہ یہاں پہ مل جائے اپنے کو بڑا والا لگا ہوا ہے یہاں پہ ہال میں یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لو یہاں سے آپ ٹکٹ وغیرہ بھی خرید سکتے ہو ساتھ میں میکڈی ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں کھانے بینے چیزیں ہیں پہ ایک چیز پہ دھانکنا ہر گرین چیز کھنلاک نہیں ہوتی ہے یہاں پہ نونویج بھی خوب سارا بکھتا ہے بورے میں یہاں پہ دیکھو اس طرح کی کچھ چیزیں چلتی ہیں کیل آئی ہے ایکسپیس کیل آئی ہے ٹرانسٹیٹ راپیڈ کے لیے پورے سیڈی کو کھنے کرتی ہیں یہاں سے اور یہ باتو کیوز والی ترینیں کٹیم کمیوٹر اس میں بھی ہم لوگوں نے ٹراول کیا تھا ایک بار یہاں پہ دیکھو بہت سارے چیزیں مل رہی ہیں پہ کوئی بھی ویج نہیں ہے اس میں سے ہاں لیکن جو پینے کی چیزیں اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اس میں کچھ ملا نہیں ہوتا ہے میرے دیسے لوگ جو ویج دھونتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سایسے یہ مہنف کا کام ہو جاتا ہے یہاں پہ ویج دھوننا پر انڈین آئیٹمز بھی آپ کو بڑی ہی آسانی سے مل جاتے ہیں یہاں پہ پانی بھی سمدھلو یہ تھا تین رنگٹ کا مطلب سارت روپے کا یہ ہے راؤنڈ ون پونٹ فی لیٹر ٹھیک ہے مطلب اچھا مل رہا ہے سنگرپور میں بہت مہنگا تھا وہاں پہ تین سو روپے کا اسپاس ملتا تھا اتنا بڑا بڑا لیا تو وہ ساپ سے اچھا ہے سمانڈلو آپ لوگ کتنے لکی ہو ہم لوگ کتنے لکی ہیں ایکچیلی کہ ہم لوگ رہتے ہیں ہم لوگ ساں ٹرین ہماری ٹونٹی منٹ زیلے کے ساتھ ساں رہے مالی ہے تو سمیں مل گیا آپ کو بتانا چھو ہوں گا ویگو اپ کے بارے میں جو کہ ایک گلوبل راند ہے ملٹیپل لینگویج ان کرنسیز میں ایویلیبل ہے یہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتل سب سے چیپیس ٹرین میں مل جاتے ہیں جب میں سنگرپور ان ملیشیا کی ٹرپ پلان کر رہا تھا تو میں نے بھی ٹکٹ ویرہا یہیں سے بک کیے تھے اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا سورس ڈیسنیشن ڈالو فلائٹس کو سرچ کرو بہت ساری ویرائیٹی کی فلائٹس ہیں آپ کو مل جائیں گی آپ کو جو سب سے چیپیس لگتی ہے جو آپ کو سوٹیبل لگتی ہے جسے میرکو تو سنگاپور رائلائن پسند ہی تو میں نے اس پر کلک کیا نیچے بہت سارے آپسن ہے میک مائی ٹرپ کلیر مائی ٹرپ ایز مائی ٹرپ اور جو بھی یہاں کے لوکل ویب سیٹ تھے وہ بھی سب ہے تو وہاں سے آپ انکو بڑی ایسان سے بک کر سکتے اور یہ جو ریٹس ہیں یہ آپ کو انڈین کرنسی میں دکھاتا ہے میں چیزیاں اور آپ نے کرنسی ویرہا چینج بھی کر سکتے ہو یہ سیم چیز آپ ہوتل سکر رہے بھی کر رہی ہیں ہوتل ویرہا آپ جس کنٹری میں آنا چاہتے ہو جس سٹی میں آنا چاہتے ہو چوز کر لو وہاں پر آپ کو بہت سارے ویرائیٹی کے ہوتل سمجھ جائیں گے بجٹ میں چوز کرنا ہے یا مہنگا لینا ہے وہ آپ کی چویس ہے آپ اپنے ہوتل کو سلیکٹ کرو اس پر کلک کرو آپ کو بہت سارے آپ کو بہت سارے آپشن ملیں گے اسے بک کرنے گے بکنگ ڈاٹ کام اگو اڈا میک میٹریپ کلیر میٹریپ سب جگہ کے آپشن ملیں گے تو جو آپ کو سب سے چیپیس لگتا ہے وہاں سے آپ بڑی آسانی سے بک کر سکتے ہو اور نئے ویگو آپ میں اور بہت سارے نئے فیچر ہیں اپنے انٹرین ٹکٹ بکنگ تو ہے ہی ساتھ ساتھ بہت سارے ایونٹس کو آپ بک کر سکتے ہو اور جو میں چیز مجھے سب سے سہی لگی وہ ہے یہاں کا ویزا والا پروشش جو ویگو نے اب آن لائن کر دیا آپ بہر بیٹے بیٹے ویزا اپلائی کر سکتے ہو اور ویگو کے تردو یہ سب ہی چیز آپ لے بہت سمپل ہو جاتے ہیں تو دسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں جلدی سے جائیے ڈاؤنلوڈ کھریے اپنے انٹرنیشنل ٹرپ کو اور بھی سموود بنائیے 9425 کا ٹکٹ یہ میں نے پہلے ہی آن لائن بک کر لیا تھا بتاؤں گا کیسے بک کرنا آپ کو کس ایپ سے کر سکتے ہو یہ کٹی ایم بی کا ایک ایپ ہوتا ہے یہ ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لے کٹی ایپ کو اور یہاں پہ آپ کو کہیں کے لئے بھی جانا ہے ٹرین سے بھی آپ کو آسان سے بک کر سکتے ہو مائٹرس میں جاؤ گے تو آپ کو اپنے ٹرپ وغیرہ دکھ جائے گی تھوڑا لیٹ سہی پر کیل سینٹرل سے گماس کے لئے ہم لوگ ٹراؤل کرنے والے تھے اس ٹرین میں ایک انٹرسیڈی ٹائپ کی ٹرین ہے کمپلیٹ سیٹنگ یہاں پہ آپ کو فیزلٹیز ملتی ہیں ساتھ سے ساتھ اس میں ایک پینٹری بھی دیا گیا ہے آپ کو کیونکہ کوٹسی میں ہوتا ہے کبھی آپ راول کر رہے تو وہاں چلے جائے گا آپ کو کھانے پینے کی سودھ ہیں وہاں مل جائیں گی پر ہاں اس میں ویج کچھ بھی نہیں ملتا اس چیز آپ لوگ دھان دکھئے گا انٹیزر اس کا وندے بھارت جیسا ہی سیٹنگ کوچھ اس لئے آپ کو سیدھ ہمیں گماس لے چلتا ہوں وہاں پر ہماری سلیپر ٹرین آئے گی تو نائٹ جرنی کو انجار کرنے کا مزا ہی کچھ اور ہونے والا ہے واؤ یہاں پر ڈیزر انجن کے ساتھ ٹرین چل رہی ہیں ہم فائنیل ہم لوگ گماس پہنچے رات کے بارہ بیس اور یہاں چپنی آگے کی جرنی ہونے والی یہ سلیپر ٹرین میں دیکھیں کونسے پیٹ فارم ہم آئے گی باہر چل کے دیکھیں گے وہ چیز کو دیکھیں گے اور ڈیزر انجن کی آواز سنگر اچھا لگا دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹریکس ہیں اس کے مجھے لگتا ہے اور چھوٹے ہونے چھوٹے ہماری اگلی جرنی ہونے والی ہے ڈیزر لکو موڈی کے پیچھے ہوگی سلیپر ٹرین میں مزہ ہی آرہا ہے سب سوچ کے سٹیشن کے ویٹنگ اریا میں ماشین لگی ہوئی جہاں سے اپنے لئے جوس وغیرہ خرید سکتے ہو ریٹ وغیرہ بھی لکھیں 2.5 آرہ ریمانیز بھی ہے بہت ساری چیزیں اگر آپ خریدنا چاہو تو چلیئے ویسے اپنا بورڈنگ ٹائم ہوچکا ہے یہاں سے واپس سے چلنا پڑے گا سکین کر کے فیوار جیسے ہمارے امیٹرون ہوتا ہے یہ اپنے دیکھو ٹکٹ گیما سے تمپٹ والی ٹائم گورا دیکھ لو اور بورڈنگ چھالو ہوگی ابھی بھائی یہاں اپنی 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 سلیپ ور ٹرین ایکسائیٹمنٹ دیکھو سائیڈ اپپر میں بھی اس کے میرر بنا ہو ہے وائی ویسے اپنا ٹی ایٹ ہے پر یہ کھلا ہوا تو اس سے اس میں چلو یہ 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 بڑھنا ہے بھائی کیا لگ رہی ہے کیا لگ رہی ہے سلیپنگ پوڈز لگ رہی ہے پوری اس میں اپنا 15-16 نمبر ہے 15-16 میرا انڈیریر دیکھو برا یہاں سے مستگ دا کافی شورٹ سا ہونگ تاور یہاں پر اپنی ٹرین دیکھو بلکل ڈاٹ آن ٹائم ون ایٹین رات میں نکل چکی ہے چمات سے فانیل ہم نکل چکے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں ہماری زیمہ دار یہاں پہ پوری ہوئی ہمارے گھر کے بیٹ جیسا ہے دیکھو مطلب دیکھو آرام سے پلتی ہمارے کوئی انسان رہ سکتا ہے اور اگر یہ ہماری انڈیا میں ہوتا تو ریسی سیٹ میں دکھت ہی کسی کو ریسی سیٹ انڈیا میں ہوتی تو ریسی میں کبھی کسی کو دکھت نہیں ملے دی دن میں بہت خوبصورت نظار آپ کو ملیں گے کیونکہ یہ جنگلوں سے اکر کی جاتی تو ابھی سوتے ہیں دن کے نظار کرنا ابھی رات کے ڈیڑ بجرے یہاں پہ اور ڈھائی گھنٹا پیچھے مطلب 11 بجرے رہوں گے اور صبح ہمیں چھے بے تک تو چار گھنٹے کی نین تو کر لیتے صبح ملاقات کرتا بھی کے لئے گوڈ نائٹ ہوئی بڑی ہمارنگ دوستو ہیں اپنے دن کے شروعات ہو چکی ہے ابھی سیون او کلوک ہو رہے ہیں اور ٹرین دیکھا لڑا دیکھا پڑھیا رفتار میں جنگلوں کے بھی سے باگتی ہوئی بڑھ رہی ہے اپنی دیسنیشن کی اور انٹیریر آپ دیکھ لو یہ کچھ ایسا ہے نیند اس میں بہت بڑی ہیں آئی اب بھاریوں فرش اپ ہوتے ہیں پھر آپ سے ترند ملتے ہیں ملتے ہیں جب میں سٹرین کے بارے میں ریسارچ کر رہا تھا میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس روٹ میں اتنے گھنے جنگل اور ایسے خوبصورت پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے مطلب یہ میری کلپنا سے پڑے تھا یہ نظارے بھارتی ریلوے میں آپ کو کونکن روٹ میں یا نورتی سٹیزن میں دیکھنے کو ملیں گے جو کی کافی خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں پہ مونسون جو ہے کبھی گیا ہی نہیں ہے خریالی لگاتار برقرار میں دی پورے روٹ میں اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک بھی پیڑ ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ کو پچھڑ دیکھنے کو ملی ہو ہر دن یہاں شام میں وارش ہوتی ہے اور دن بھر موساو ایسا ہی رہتا ہے نظارے یہاں پہ کافی ساتھ اتھ رہے اور خوبصورت دیکھنے کو ملے تھے تو یہ سب دیکھ کر کے مند کیا کہ بھائی ایک دو ٹرینجر نہیں اور یہاں پہ ہو پر تمہیں کافی کم تھا اسی لئے ان پلوں کو آپ کے لئے قید کر کے ہم لوگ اپنے سفر میں آگے کیور پڑ چلیں آگے کیور پڑ چلیں یہ جو ٹریکس ہے نا مجھے میٹر گیج کے لگ رہے ہیں پرین ابھی کسی اسٹیشن پہ روکی ہوئی ہے پتا نہیں ریزن بھی نہیں پتا میں ہالٹس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے بس ٹراول کر رہے ہیں اس میں کوئی گاڑی بھی نہیں بات روکی تو میں سچا تھوڑا بہت بہت نظارے لے لوں اچھی تو لگ رہی ہے بہت کیوٹ سی میٹر گیج کی ٹرین لیکن اس میں سویدھائیں ساری ہیں دیکھو پہلی بار میں اس ٹرین کا کوئی ہوئی ہے ہالٹ کور کر رہا ہوں ہم لگ گوا مسانگ نام کے ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں جن لوگ کو یہاں اتر رہا ہے وہ تو اترنے کی تیاری کر رہے ہیں باکہ ٹرین کا لک میں آپ کو باہر جکھا دوں کیسا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ ٹرین ملکہ سایڈ لور سایڈ اپر میں بھی ونڈو دیئے گئے ہیں پیچھے ہمارے دون طرح دیکھو پہاڑ ہے جنی میں مزا تو آرہا ہے بھی ہو رہا ہے میں 8-10 اور پہلا ہالٹ میں کور کر رہا ہوں ہاں ایک چیز میں نوڈس کیا یہاں پہ جو کوئی کھانا بیشنے نہیں آرہا ہے نہ پانی بیشنے آرہا ہے نہ ٹرین کے اندر کوئی وینڈر ہے جو انسا بیشنے کو بیچ رہا ہو میں نے سننا ہے کہ اس ٹرین میں ایک ریسٹرنٹ کا آرہا ہے تو اس کو ایکسپور کریں گے اس کے بعد گوا مسان کے بعد وہیں پہ جائیں گے باکہ سٹیشن میں مجھے کچھ سناکس بکتے ہوئے نہیں ملایا تو ہمارے عادت ہے ہمارے تو وہ چیز ہے وہ پوری نہیں ہو پائی یہاں پہ باکہ لوگ اس کا آپ کو کیسے لگا کامل سیکس میں لکھئے گا میلے تو نیا اس لئے میں ہر جگہ تو نہیں اتر رہا ہوں یہاں لگن اتر رہا ہوں مزا آیا ابھی ٹرین ہماری جسٹ گوا مسانگ سے نکلی ہے اور یہاں پہ کتم بٹو کیوز والی وائپس آرہی ہیں جو پہاڑ ہیں وہ بھی ہی لگ رہے ہیں پر ملیشیا میں ایک چیز ہے جنگل بہت ہے اور اسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جس میں دیکھیں ایسے کیوز بنی ہوئے گفائیں یہ دیکھیں کیوز جیسے بنے ہوئے ہوتا کافی یونیک لگتا ہے یہ ایسا کی ایسا دیو یہ ایسا کی علیہ و LEWIN اب کے ملو ٹرپ میں پہلاہیے یہ لہو ٹرپ میں جو کوچ ہے وہ ہی ریشتورینٹ کا آ رہا ہے تو بس ایک کوچ اور آگے وہاں پہ چلتے ہیں یہ رہا ہیاں پہ ڈائنگ کار کوچ بنایا گیا ہم نے پینے کے لئے سترین میں جو ریسٹورنٹ کار ہے کچھ ایسا ہے یہاں پر سبھی چیزیں آلماکس نانوے جین چپس ان بانس وغیرے میں بھی انڈا وغیرہ پڑا ہوئے چپس میں تو چکن بھی پڑا ہوئے تو ہم نے وہ سب نہیں لیا برے ٹوست کا بھی تھا آپشن پر جو برےڈ ہے وہ بھی پکا انڈے والا ہی ہوگا یہاں پر آپ کو بلیک ٹی ریڈ ٹی سب کچھ مل جائے گا مین چیز کیا بتایا اب اس ویو کے ساتھ ہانے بینے کو انجوائے کر سکتے ہو ویو تو ہی کمال کے یہاں لگاتار جنگل دیکھنے کو ملتا ہے جب ہم لوگ ریسٹورنٹ کار میں آیا تو ملک ٹی کا اوپسن تھا تو وہ لے لیا اسا پورا ملک جو نیچے کی اور بیٹھا ہوا ہے ملک پاوڈر نیچے کی اور ہاں پر مل رہا وہ بڑی بات ہے صبح صبح کی چاہے اور انڈین ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگ جب صبح کے اٹھے ہیں ایک بار 6.40 اٹھے تھے تو وہ صبح کے چار بجے کے حساب سے ہاں پر پھر ساتھ بیس پہ فائنلی اٹھی گئے دیکھیں اور وہ ہوا ہوا ہاں پر اگبار پانچ بیس سے تھوڑا پہلے صبح صبح یاں جگنے کے لیے چاہے تو چاہیے ہی تھی یہاں پر یہ مل گئی ہے اس کا ٹیس اچھا ہے گا پھر سچ کھو تو ہماری جو ٹرین کے اندر ملتا ہے greater than to that ویڈrou ایک происڈی چاہے اور جانگل یہ بیٹی چاہے مرد آجا تھا ماندوی کی آتھا رہی ہے یہاں سے شل کے ماندوی میں کیسی چل جرنی گرہی ہے بارتیٹ ہوتا ہے انڈیا میں اتنا ورائیٹی آف پود ملتا ہے اتنا کھانا ملتا ہے کہ آپ ملتا ہے اور کوئی پیٹ بھر جاتا ہوگا چار چار ازار کا بل ماندوی میں کی ہے کھول کھانے کھانے سے یہاں پہ دیکھ لو باکی ہم لوگ اپنے ساتھ برد اور باکی نمکینوں گرہ لے کر رہے ہیں کھانے بینے کوئی ٹینشن نہیں ہم پتا تھا یہاں ہوگا اس لئے منٹل ہی اس لئے ریڈی ہم لوگ سٹین میں آپ کو سلیپر کوچھتا ساتھ سٹین کوچھتا ملیں گے کیسے اس کا کمفرٹ لبل سندھیب ہے تابدیک ہے اس کے جب پاس اتنا بھی تو بیس ہے تابدیک ہے اگزیکیٹو جیسا آیا سیٹیں تو موٹی موٹی لگی رہی ہیں دیکھنے پہ صحیح ہے اور وینڈوز بھی کافی ساف ست رہے ہمارے کوچھ کے حساب سے دیکھا جائے تو چارجن ساکٹ ہوگی رہا کچھ ہے کیا دیکھتے ہیں سیٹ کے نیچے ہے کی نہیں چب چارجن ساکٹ ہوگی رہا تو کچھ نہیں ہے باکہ وینڈوز ساف ہیں یہ چیز مجھے کافی اچھی لگی یہاں پہ ہے وہ تسکرین وینڈوز سے لکہ سبی چیز آپ دیکھ لو واشوار کے انڈگیٹر آپ دیکھ لو ڈورس بھی جو اس کے وندے بھر جیسے آپ بٹن پرس کرتے ہو تو ہی کھلتے ہیں ایسے نورمال ہی نہیں کھلتے تو یہ جو کچھ سویدھا ہے اس کے جو چھیر کھا رہے اس کو بھی کافی سپیشل بناتی اب اپنے کوچ میں واپس نکتے ہیں چل رہی ہے یہاں پہ اور ہم لوگ انڈیا سے ہی لے کر رہے تھے بریڈ جیم اگرہ ساتھ میں گھر سے لئیہ وغیرہ بنواہ کر جیسے بھیل پوری اپرمل آپ لوگ کہتے ہو اور بیٹ کے پورے پیکٹ لگایا ہے تو مجھے پتا تو آج کے دن یہ چیز ہونے والی ہے آن ان دھون سے پورے پکوڑی بھی لے کر آئے تھے یہی کھاتے کھاتے اپنی جرنی چلنے والی آج ہم ہی کافی اچھے نظاروں سے چل رہی ہے اور ہم لوگ یہ سب سمال اس لیے لے کر رہے ہیں کہ یہاں کے جب چپس میں بھی چکن ہوگی رہا ہے تو باقی کیا ہی بولو بسکٹ بھی میں انڈیا سے لے کر رہا ہوں کھانا پینا سب کچھ اپنے ساتھ چل رہا ہے کوئی دککت نہیں ہے دو دن اور یہاں پہ میرے ہیں تو سندھی بھائی تو بھی اور رکھیں گے دو دن نہیں میرے تو پرسوں ہوں یہاں سے فلائٹ ہے واپسی کی میری بھی اور پرسو یہ ہے سندھی بھائی کی پرسو رات میں ہیں میری پرسو صبح صبح چھے گنٹے پرس ایکسٹا ملے ہیں چلو الیکٹرونک مارکٹ جب رو گھوم لینا پلازا لو یاد مال بھائی ہمارکٹ ہے بھائی چھو رو بریڈ بھائی کھاتے ہیں کھانا پینا نفتاتے ہیں کچھ سپیشل ملتا ہے تو ضرور آپ سے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 یہ ٹرین سگنا اس کو آلیڈی گرین دیا ہوا ہے ابھی ملیشیاں آ رہا ہونا تو اس ٹرین جاننے کو ضرور ایکسپیرینس کرنا یہ اپنی ٹرین اور یہ ہے گیٹی ام انجین یہاں پہ لانگ ہونک کا پریوگ نہیں کیا جاتا بس ایک شورٹ سا ہونک مارچنس ابھی اپنے سنوار ٹرین چل دیتی اس کے بعد وروس اس سنوار ٹرینners اس سنوار ٹرین فراکس اور اس وروں میں ٹرین چل دیں کچھ انس اپ دیتیس میں ٹرین ہے بسم کچھ انس چل دیا کہ میں ٹرین چل چل میں ٹرین'm کیونک آپ اٹھا اور بچی ہوئی ہے انڈین ٹائم کے سابسہ بھی 9.30 ہو رہا ہوگا زرنی لیکن مزیدار ہے اس میں ہے اپنے آ کے ایم ڈی والی پوری وائپس آ رہے ہیں موسیقی 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 یہ ہے وقت بارو ریلوے سٹیشن یہاں سے ہم لوگ تورنت ہی نکل گئے ترین کے ہاں پہنچتے ہی کیونکہ ہماری فلائٹ ہے 145 اس کی بوڈنگ ہے اور کیاپ سے ہاف انار دکھا رہا ہے یہاں کا جو ائرپورٹ ہے نیر بھائی بھاگی اوورال آپ کو جنگل ٹرین کے ایکسپرینس کسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا ضرور کافی رشنگ ہو گیا لاش میں ماف کرنا اس کے لیے لیکن مجھے تو بہت ہی مزا ہے اس جرنی میں اور یہ پہلی چیز بات ہے کیا سٹنگ ٹرین سے زیادہ مجھے سٹیپر ٹرین پسند ہے جس کے دروازے کھولتے ہوں تو سائز چیزیں ہاں ملیتی تو ملیشیا آرہے ہو تو جنگل ٹرین کو ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ جی بی سنٹرل سے ہے تمپٹ کے بیچ میں چلتی ہے مزا آئے گا پوش کی جارنی میں چلیے ملتے ہیں جلدی نئی جارنی میں اور ایسے ہی امیزنگ ایکسپرینس کے ساتھ آپ لوگ کو میں آل انڈیا نہیں اب تو ورلڈ بھی ایکسپرور کرواتا رہوں گا جلدی ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہن دوستوں